بال سونگ کرنی ہو پیس سے بال کرنی ہو ایک سو چاریس پلس بال کرنی ہو تو پاکستانی کی رکٹیم کے فاس بولر نشترین شاہ کو لیا نسیم شاہ نے زبردست اور بہترین بالنگ کر کر انگلنڈ کی یاد دلا دی جو انگلنڈ کی خلاف سپیل کیا تھا فائنل میچ میں آئی سی سی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اس کی یاد دلا دی زبردست قسم کی بالنگ نسیم شاہ کی نسیم شاہ نے کتنے آورز کیے کتنے رنز دیئے کتنی وکٹیں حاصل کی اور پاکستانی کرکٹیم کی کیا پرفارمنس تھی اس پر بہت کرتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے روپیسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے اگر بات کرے ہم پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کی ہو تو انتہائی ایک وقت میں غلط لگ رہا تھا لیکن بعد میں جب پاکستان کرکٹیم کی بالنگ آئی تو درست ثابت ہو گیا پاکستان کرکٹیم کی بیٹنگ لائنپ نے دوستو دو رنز کا ٹارگر دیا جس میں امام اللہ نے اکسٹھ افتخار ایمال نے تیس جبکہ شہداب خان نے انتہائیس رنز کی ایننگ کھیلی پاکستان کرکٹیم کے فاس بولو نسیم شاہ نے آج انگلینڈ کی یاد دلا دی انگلینڈ میں جو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بالنگ کی تھی آج پھر اگوانستان کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں اسی طرح بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے نسیم شاہ نے ایک وکیٹ حاصل کی بارہ نانس دیئے اپنے چھے آورز میں جبکہ ہارس روک کی زبردست قسم کی بالنگ زبردست پانچ وکیٹ حاصل کی اور پاکستان کرکٹیم کو ونڈے میچ میں فتح حاصل کر لی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹیم اسی طرح پرفارمز دکھاتے رہے اور تینوں ونڈے میچ جیتے اللہ حافظ